دوستو اگر آپ بھی روئے تو شرما اور ویرائٹ کوئلی کو مان کھلاری مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پیسے کے گھمند میں آ کر ان تین یوہ کھلاریوں نے اپنے پیروں میں ماری ہے کھلاری بھاری جوانی میں آئی سنیاز کی نوبت جی ہاں دوستو بھارتی ٹیم کے کچھ اسٹار کھلاریوں نے پیسے کے لیے گھمند میں آ کر بی سی سی آئی سے پنگا لے لیا ہے اس دوران ان تین یوہ کھلاریوں نے پیسوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے پیروں پر کھلاری ماری ہے اب ٹیم سے باہروں نے اپنے لیے سنیاز کی نوبت کھڑی کر لی ہے جس کے چلتے شاید بھارتی کرکہ ٹیم میں ان کی واپسیں مشکل ہے تو آخر کار کون ہے وہ تین یوہ کھلاری جنہوں نے اپنے پیر پر کھلاری مارتے ہوئے سنیاز کی نوبت کھڑی کر لی ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روئی شرما ویرات کوئلی ارمیندر سنگھ دونے میں کون ہے بھارتی ٹیم کا سب سے خطرناک بلے باز اور کپتان اپنی رائے ہمیں نیچے کے منٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایک طرح بھارتی ٹیم انگلینڈ کے خلاف ٹیس سیریز کھل رہی ہے دوسری طرح بی سی سی آئی نے کافی بڑا ویوات پیدا کر دیا ہے دراصل حالی میں سنٹرل کونٹیکٹ کی لسٹ کا اعلان بی سی سی آئی نے کر دیا جس میں سے کچھ بڑے کھلاریوں کو لسٹ سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا آپ کے جانکاری کے لیے بتا دیں بھارتی ٹیم میں پچھلے کچھ سمیسے کافی زیادہ بوال چل رہا ہے اس دوران کھلاریوں کی حرکتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بی سی سی آئی نے کڑا ایکشن لیا اور کچھ کھلاریوں کو فٹکار لگائی پرنتو کچھ یوہ کھلاری پیسے کے چلتے بی سی سی آئی کو آگ دکھانے لگیا جس کے چلتے اب تین یوہ کھلاریوں کی آفت پڑھ چکی ہے اور شاید اب تینوں کی ٹیم میں واپس کر پانا مشکل ہے ایسے میں بھاری جوانی کے اندر ان تینوں یوہ کھلاریوں کو سنیاس لینے کی نوبت بی سی سی آئی سے لڑائی کے قارن پڑھ سکتی ہے دراصل ان تین یوہ کھلاریوں میں سب سے پہلے نام ایشان کشن کا آتا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بات آ دیں بھارتی ٹیم جب ساؤت اپریقہ کے خلاب سیریز کھلنے کے لئے گئی تھی تب ایشان کشن نے اپنا نام واپس لے لیا تھا ایسے میں بھی سی سی آئی نے نئے نیام کا اعلان کرتے ہوئے کھلاریوں کو سپسٹ کہہ دیا کہ کوئی بھی کھلاری اگر انتر راشتری کرکٹ نہیں کھیلتا ہے تو اسے گھر ایلو کرکٹ کھیلنا پڑے گا ایسے میں ایشان کشن نے بھی سی سی آئی کے آدیش کا اولانگ ہرڈ کرتے ہوئے کرکٹ سدوری بنائے اور اپنے جارکن کی رینجی ٹیم کے کھیلنے کے بجائے ڈی وائی پارٹل سٹیڈیم پر ٹی ٹوانٹی لیگ کھیل کر آئے پیل موڈ میں آنا پرارلم کر دیا ایسے میں ایشان کشن کو اب لسٹ سے باہر کر دیا گیا ہے اور شاید مانا جارکہ یہ کھلاری اب بھارتی ٹیم کے اندر بی سی سی آئی سے لڑائی کے کائن واپسی کرنے میں از سمرس رہنے والا ہے وہیں دوسرا کھلاری شرے سیئر رہے آپ کو بتا دے شرے سیئر حالی میٹر سیریز کے اندر دوسرے ٹیسٹ میچ میں کھیلنے کے بعد انتیم تین ٹیسٹ میچ میں خراب پردوشن کرنے کے کائن باہر کر دیا گیا تھے ایسے میں ان سے رنجی ٹونا مائنٹ کھیلنے کے لئے کہا گیا حالانکہ انہوں نے چوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے رنجی کھیلنے کو منع کیا اور بعد میں ریپورٹ کے اندصار پتا چلا کہ وہ چوٹل نہیں ہے اور انہوں نے غلط خبر دی ہے ایسے میں اب اس حرکت کے بعد بی سی سی آئی ناراض ہو گیا اور ان کو فٹکار لگائی لیکن انہوں نے دھیان میں رکھتے ہوئے کوارٹر فائنل میس کرنے کے بعد اب سیمی فائنل کھلنے کا فیصلہ کیا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ بی سی سی آئی نے ان کو بھی سینٹل کانٹریکٹ کے لیجٹر سے باہر کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انتیم کھلاری کے طور پر پرتوی شاہ کا نام سامنے آ رہا ہے جی ہاں دراصل پرتوی شاہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس کے چلتے انہیں بی سی سی آئی سے ایک ناراضگی ہو میڈیا ریپورٹ کی مانے تو اس کے پیچھے پرتوی شاہ کی لڑائی مانی جا رہی ہے دراصل پچھلے کچھ سمیں پہلے پرتوی شاہ ممبائی میں کلب میں گئے تھے جہاں ان کی کچھ پرشنسکوں سے لڑائی ہو گئی جہاں انہوں نے ان کے ساتھ اب بدرتا کی حالکہ پرتوی شاہ نے ان خبروں کو غلط ٹھیرایا پر ان تو مانا جا رہا ہے کہ اسی حرکت کی وجہ سے بی سی سی آئی میں سے کافی زیادہ ناراض ہے اور ان کو ٹیم میں شامل نہیں کیا جا رہا ایسا اب ان تینوں کھلاریوں کی حرکت تو کی وجہ سے تینوں کو بھارتی ٹیم کے اندر واپس کرپانا کا اپنے زیادہ مشکل لگ رہا ہے کیونکہ اب یہ کھلاری بھارتی ٹیم کے کھلنے کے نصار نہیں کیونکہ تینوں پیسے کے کھمنٹ میں آ کر بی سی سی آئی کو آنکھ دکھا رہے ہیں جو کافی زیادہ کلت ہے تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے ان تینوں کھلاریوں کی بھارتی ٹیم کے اندر انٹری ہو پائے گیا نہیں اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس سمیں بھارتی ٹیمنگ لینڈ کے خلاف ٹیس سیریز کھل رہی ہے لیکن اس بیچ ٹیس سیریز کی دوسری طرف بھارتی کرکٹ میں بیواد پیدا ہو چکا ہے درسل حالی میں بی سی سی آئی نے سنٹرل کانٹیک دوہزار چوبیس پچیس کے اعلان کر دیا جس میں کئی بڑے کھلاریوں کو شامل ہی نہیں کیا گیا حالانکہ کچھ بڑے کھلاریوں کے شامل ہونے سے کافی زیادہ چرچہ ہو رہی لیکن اس بیچ ایشان کشن اور شریح سیئر کا کانٹریکٹ رد دونے کے بعد کافی زیادہ بوال پیدا ہو گیا ہے اور اس دوران ایشان کشن شریح سیئر سے کافی زیادہ سمیں سے بی سی سی آئی نے آراز چل رہا تھا جس کے چلتے دونوں کو کانٹریکٹ لٹس سے باہر کر دیا گیا درسل حالی میں بی سی سی آئی نے اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی بھی کھلاری اگر انتہ راستی کرکٹ نہیں کھیل رہا ہے تو وہ پوری طریقے سے فٹ ہے تو اسے گھرے لو کرکٹ کھیلنا پڑے گا اور اگر کوئی کھلاری چوٹی لے تو اسے اپنے ریپورٹ کے ساتھ فٹنس ان سی اے کے اندر رہ کر ٹیم کی دیکھریک میں صحیح کرنی ہوگی ایسے میں دونوں کھلاریوں کے نے نیمو کا لنگن کیا جس میں ایشان کشن پر کافی زیادہ عروب لگ رہے ہیں آپ کو بتا دے حالی میں بی سی سی آئی نے حیران کر دینے والا خلاصہ کر دیا جس میں انہوں نے ایشان کشن کی شرمناک حرکت کے بارے میں بتایا ہے اس دونوں ان بی سی سی آئی کے سچیو جائشاہ نے بیان دیتے ہوئے کہا بھارتی ٹیم کے زیادہ تر کھلاری اپنے آپ کو انتر راستر کرکٹ سے دور رکھ کر آئی پیل موڈ پر جانے ہونے والے تھے ایسے میں ہم نے نیم کا اعلان کر سب ہی کو وارننگ دی لیکن اب ایشان کشن کے اوپر نائنصافی کا روپ لگایا جارہا ہے جو بالکل غلط ہے بلکہ ہم نے تو بھارت بنا ہم انگلینڈ کی ٹیٹس سیریز کے دوران ایشان کشن سے بات چیت کی تھی وہ ٹیم میں آنا چاہتے تھے یا نہیں لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ وہ ابھی اپ لبض نہیں ہے ایسے میں ہم کو درو پر دوہ کھلنا پڑا اس وجہ سے ایشان کشن کو ہم نے سنٹرل کانٹریک کے اندر شامل نہیں کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہوں نے انتر راستر کرکٹ کو توجہ دینی چھوڑ دی ہے دوستوں جیسا کہ آپ کو بتایا حال ہی میں بی سی سی آئی نے کیندریہ کانٹریکٹ کا اعلان کیا ہے جس میں بی سی سی آئی نے کئی بڑے کھلاڑیوں کا نام شامل کیا ہے تو وہیں کچھ بڑے کھلاڑیوں کا نام کار دیا ہے ان میں سے شریعہ سیئر اور ایشان کشن کا نام بی سی سی آئی کے کیندریہ کانٹریکٹ میں نہ ہونے سے کافی زیادہ بوال مچ گیا ہے دراصل بی سی سی آئی سمیہ سے دونوں سے ناراض چل رہا ہے کیونکہ دونوں گھرے لوگ کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے ایسے میں اس کا کامیاب ان کو سینٹرل کانٹریکٹ کے اندر بھگتنا پڑا ہے اور اب ان دونوں کو کیندریہ انوبند کی لسٹ سے باہر کر دیا گیا ہے جس کو دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے دراصل اس بار سال دوہزار چوبیس پچیس کے لیے کیندریہ کانٹریکٹ کی لسٹ میں نئے کئی چہروں کو شامل کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں اس لسٹ کے تحت کھلاڑیوں کو وارشک ویتن ملتا ہے اس لسٹ کے اندر اتر پردیش کے بائے ہاتھ کے بلے باز رنکو سنگھ گریڈ سی میں شامل ہو چکے ہیں جو اس لسٹ کی سب سے بڑی ہائی لائٹ بھی ہے حالانکہ اے پلس گریڈ کے اندر کپتان روہد شرما اور ورات کوہلی جیسے کھلاڑی موجود ہیں آپ کو بتا دیں سینٹرل کانٹریکٹ لسٹ میں چار کٹیگری ہیں جس میں اے پلس گریڈ والے کو سات کروڑ روپے پرتی سال ملتے ہیں تو وہیں گریڈ اے والے کو پانچ کروڑ روپے ملتے ہیں اس کے علاوہ گریڈ بی والے کو تین کروڑ اور گریڈ سی والے کو ایک کروڑ روپے پرتی ایک سال ملتے ہیں ایسے میں اب کی بار ایشان کشن اور شریس ایر کو اس لسٹ سے باہر کر دیا گیا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں پچھلے کچھ سمیسے ان دونوں کھلاڑیوں نے باقی کھلاڑیوں کو کمپٹیشن دیتے ہوئے ٹیم میں اپنی جگہ قائم کی تھی پرنتو بی سی سی آئی سے ناراضگی کے کارن ان دونوں کو اب لسٹ سے باہر ہونا پڑ رہا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں بی سی سی آئی نے کچھ دن پہلے نیم جاری کیا تھا کہ کوئی بھی کھلاڑی اگر انترازشٹویا کرکیٹ نہیں کھیل رہا ہے تو وہ پوری طرح سے سوست ہے تو اس کھلاڑی کو کسی بھی پرستطی میں گریلو کرکیٹ کھیلنا پڑے گا اتنا ہی نہیں اگر کوئی کھلاڑی چوٹیل ہے تو اس کو این سی اے میں رہ کر اپنی چوٹ کو صحیح کرنا پڑے گا حالانکہ نیم کو نظر انداز کرتے ہوئے ان دونوں کھلاڑیوں نے آئی پیل کے آنے کے ساتھ انترازشٹویا اور گھریلو کرکیٹ ٹونمنٹ رنچی سے دوری بنا لی تھی جس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ دونوں کے اوپر کڑی کارنوائی بی سی سی آئی کر سکتا ہے ایسے میں بی سی سی آئی نے اس لسٹ میں دونوں کو باہر کرتے ہوئے اپنی ناراض کی ویکت کی ہے ایسے میں ابھی شان کشن نے بڑا بیان جاری کر دیا ہے اس دوران انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بی سی سی آئی نے مجھے کانٹریکٹ سے باہر کرتے ہوئے بلکل غلط کیا ہے لیکن اگر بی سی سی آئی یہ سوچ رہا ہے کہ کانٹریکٹ سے باہر کرنے کے ساتھ وہ میرے کریئر کو سماپت کر دے گا تو وہ بلکل غلط ہے کیونکہ میں اپنی مرضی سے رنجی کھیلے گا اور اپنی مرضی سے آئی پیل کھیلوں گا ایسے میں مجھے جہاں جہاں پر بھی موقع ملے گا میں وہاں پر بہتر پردرشن کروں گا جس کے لیے بی سی سی آئی مجھے نہیں روک سکتا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بی سی سی آئی نے اشان کشن کے ساتھ غلط کیا ہے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائیں بی سی سی آئی نے حال ہی میں سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا ہے اس دوران بی سی سی آئی نے کچھ حیران کر دینے والے فیصلے لیے ہیں دراصل بی سی سی آئی نے بھارتی ٹیم کے دو دکج کھلاڑی شریس ایئر اور اشان کشن دونوں کا سینٹرل کانٹریکٹ اس بار رد کر دیا ہے کیونکہ ان دونوں کھلاڑیوں پر آروپ ہے کہ دونوں نے انترازٹری ایک کرکیٹ سے باہر ہونے کے بعد گھریلو کرکیٹ کھیلنے کے بجائے آئی پیل کو توجہ دے کر باہر بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے جس سے اب بی سی سی آئی ناراض ہو گیا اور اسی وجہ سے بی سی سی آئی نے دونوں کو سینٹرل کانٹریکٹ سے باہر کر دیا ہے لیکن اس بیچ اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ دونوں کھلاڑیوں سے ابھی بی سی سی آئی کافی ناراض چل رہی ہے ایسے میں بی سی سی آئی کے سوتروں کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے کہ دونوں کو اس سال ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھی شامل نہیں کیا جائے گا جس کو دیکھ روئی چرم اور سچینو جائشاہ نے بیان جاری کیا ہے جس میں بی سی سی آئی کا سچینو جائشاہ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بی سی سی آئی نے جس پرکار سے شریز ایر اور ایشان کشن دونوں کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھایا ہے میں بلکل صحیح ہے میں جانتا ہوں کہ دونوں کھلاڑیوں نے کافی زیادہ بہتر پردرشن بھارت کے لئے کر کے دکھایا ہے لیکن دونوں نے جس پرکار سے سبھی کو نراش کرتے ہوئے اپنی منمانی کی ہے وہ بتاتا ہے کہ دونوں کھلاڑی بھارتی ہے ٹیم کے لئے کھیلنے میں سکشم نہیں ہے اور دونوں چاہتے ہیں کہ انہیں سپیشل ٹریٹمنٹ دی جائے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کھلاڑیوں کو اب اپنی گلتی کا پشتاب نہ ہونے تک ٹیم میں موقع نہ ملے ایسے میں اب ان دونوں کھلاڑیوں کو ٹیم میں تب شامل کیا جائے گا جب دونوں کھلاڑی گھرے لو ٹونمنٹ کے اندر بہتر پردرشن کرتے ہوئے سبھی کو اپنا دیوانہ بنائیں اور بہتر پردرشن کرتے ہوئے بی سی سی آئی کو مجبور کر دیں کہ ان دونوں کو اندرازٹی ٹیم میں شامل کر لینا چاہیے تو وہیں بھارتی ٹیم کے کپتان روحید شرما نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کیشان کشن اور شریع سیر بھارتی ٹیم کے دو ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے بھارتی ٹیم کے لیے کافی زیادہ بہتر پردرشن کیا ہے دونوں کھلاڑیوں نے کافی زیادہ بہتر پردرشن کرتے ہوئے سبھی کو پرباوت کیا تھا لیکن جس پرکار سے دونوں نے بی سی سی آئے کے آدیش کا پالن نہ کرتے ہوئے سبھی کو نیراج کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ ان دونوں کھلاڑیوں کے لیے انتراز ٹوے کرکیٹ سے زیادہ ان کا ایگو ہے اور اب انہیں کرکیٹ کے اندر اپنے حساب سے کھیلنے کا موقع چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے رنجی ٹونمنٹ کو توجہ نہ دیتے ہوئے آئے پیل پر دھیان دیا ہے تو وہیں بالکل غلط ہے میرا ماننا ہے کہ اب ان دونوں کو ان کی سزا ملنی چاہیے اور اب دونوں کو آئے پیل کے ساتھ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سیلیکشن سے باہر کر دینا چاہیے جس کے چلتے آنے والے کھلاڑیوں کو بھی کافی زیادہ سبق اس گھٹنا سے ملے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اشان کشن اور شریس ایر کو ورلڈ کپ سے باہر کرنا چاہیے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دے دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے بی سی سی آئی نے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا جہاں پر بی سی سی آئی نے حیران کر دینے والے بدلاؤ کرتے ہوئے شریس ایر اور اشان کشن کو سینٹرل کانٹریکٹ سے نکال دیا ہے اور ان کو سلانہ ملنے والی سیلری پر بھی روک دیا حالانکہ سوطروں کی معنی تو بی سی سی آئی شریس ایر اور اشان کشن سے پچھلے کچھ سمجھ سے گھریلو ٹورنمنٹ سے دوری بنائے جانے سے نراش تھی اور ایسے میں اس کا خامیازہ انہیں اس طریقے سے بھگتنا پڑا ان دونوں کھیلاریوں کو آخر کار اپنا کانٹریکٹ کھونا ہی پڑ گیا جس کے بعد اب پورے کرکٹ جگت میں بوال مچ گیا